آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ پاکستان میں چند خاندان ہی سیاست پر ہاوی ہیں اور وہ یا ان کے قریبی ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں اقتدار میں شریک ہوتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چند ایسے پاکستانی سیاستدانوں کے بارے میں بتانے والی ہوں کہ جن کے باپ اور دادا بھی سیاستدان تھے الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں مریم خوشید اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان والی گھنٹی پریس کرتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ بھی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹراغرام پر بھی پالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے پہلی نمبر پر ہیں بلاول بھوٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھوٹو دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں پہلی بار ایمینی منتخب ہوئے ان کے والد سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری بھی اس وقت میمبر نیشنل اسیمپلی ہیں جبکہ بلاول بھوٹو کے دادا حاکم علی زرداری بھی کئی مرتبہ الیکشن جیت کر پارلیمنٹ تک پہنچتے رہے ہیں تو دوسری طرف بلاول بھوٹو کی والدہ محترمہ بینظیر بھوٹو اور نانا ظلفکار علی بھوٹو پاکستان کے وزیر آزم رہے ہیں نمبر دو ہینا ربانی کھر پاکستان کی سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر بھی روایتی سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں وہ خود اور ان کے بھائی غلام رضا ربانی کھر اس وقت قومی اسمبلی کے رکن ہے ہینا ربانی کھر کے والد ملک غلام ربانی کھر بھی ایمینی رہ چکے ہیں جبکہ ہینا ربانی کھر کے دادا ملک محمد یار کھر بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے اور وہ بھی سیاست کیا کرتے تھے یاد رہے کہ سابق گورنر اور وزیر آلہ پنجاب غلام مصطفی خر ہینا ربانی کھر کے چچا ہے نمبر تین عمر ایوب خان ہریپور ہزارہ ریجن سے تعلق رکھنے والے عمر ایوب خان اس وقت پرائم میسٹر پاکستان عمران خان کی کیبنٹ میں پیٹرولیم کے وفا کی وزیر ہیں ان کے والد گوھر ایوب خان وزیراعظم نواز شریف کی کابینہ میں پاکستان کے وزیر خارجہ رہے جبکہ اس سے پہلے وہ بطور سپیکر نیشنل اسمبلی بھی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے گوھر ایوب خان کے والد فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان پاکستان کے صدر تھے نمبر چار مولانا عصد محمود متحدہ مجلس عمل کے پارلیمانی لیڈر مولانا عصد محمود دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں پہلی بار ایم این اے منتخب ہوئے ان کے والد مولانا فضل رحمان کئی مرتبہ الیکشن جیت کر ممبر آف پارلیمنٹ منتخب ہوتے رہے ہیں مولانا فضل رحمان کے والد مولانا مفتی محمود بھی نامور سیاسی شخصیت تھے جو صوبہ خیبر پختون فا کے چیف منسٹر بھی رہے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انیس سو ستر کے جنرل الیکشن میں مفتی محمود نے ظلفکار علی بھوٹو کو ڈیرہ اسماعیل خان والے حلقے سے شکست دی تھیں نمبر پانچ شازین بکٹی جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ نواب زادہ شازین بکٹی دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں پہلی بار اسلام آباد کے پارلیمنٹ تک پہنچے ان کے والد تلال اکبر بکٹی بھی سیاستدان تھے جو اپنے وفات تک جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ رہے شازین بکٹی کے دادہ نواب اکبر بکٹی پاکستانی سیاست کا بڑا نام تھے جو بلوجستان کے وزیراعلا بھی رہے نمبر چھے اویس لگاری سابق ایمینے اور وفاقی وزیر سردار اویس احمد لگاری کو دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں تحریک انصاب کی زرطار جکل کے ہاتھوں شکست ہوئی اویس لگاری کے بھائی سردار جمال لگاری بھی سیاستدان ہیں جو سینیٹر رہ چکے ہیں ان کے والد سردار فاروق احمد لگاری پاکستان کے آٹھ میں سردر تھے فاروق لگاری کئی مرتبہ ایمینے ایلیکٹ ہوئے اور انہوں نے پانیوں بجلی اور خارج آمور کی وزارتوں کے کلمدان بھی سنبھالے قیام پاکستان سے قبل ہونے والے انتخابات میں فاروق لگاری کے والد سردار محمد خان لگاری نے مسلم لیگ کی طرف سے الیکشن جیتا تھا اور وہ رکنے اسمبلی منتخب ہوئے تھے نمبر سات چہدری سالک حسین گجرات کی چہدری فیملی کی تیسری نسل بھی سیاست میں آ چکی ہے چہدری سالک حسین اس وقت چکوال والے حلقے سے میمبر نیشنل اسمبلی ہیں ان کے والد چہدری شجاعت حسین پاکستان کے وزیراعظم رہے جبکہ چہدری سالک حسین اس سے پہلے بھی کئی اہم وزارتوں پر کام کرتے رہے چہدری سالک حسین کے دادا چہدری زہور الہی بھوٹو دور میں اپوزیشن پولیٹکس کے اہم ترین ستون تھے دوستو چہدری زہور الہی کی بائیوگرافی پر ہم تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو اوپر آئی بٹن میں مل جائے گی یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چہدری سالک حسین کے قزن چہدری مونی صلاحی بھی اس وقت ایمینے ہیں مونی صلاحی کے والد سابق وزیراعلا پنجاب چہدری پرویز الہی کسی تارف کے محتاج نہیں مونی صلاحی کے دادا چہدری منظور الہی اگرچہ کاروباری شخصیت تھے لیکن وہ بھی سیاسی فہم و فراست رکھتے تھے نمبر آٹھ سمیرہ ملک خوشاب کے حلقے سے کئی مرتبہ الیکشن جیت کر پارلیمنٹ کی رہداریوں تک پہنچنے والی سمیرہ ملک بھی پاکستان کے ایک بڑے سیاسی گھرانے کی بیٹی ہیں ان کے والد ملک علایار خان بھی سیاستدام تھے ملک علایار جنرل زیاالحق کی مجلس شورا کا حصہ رہے سمیرہ ملک کے دادا نواب افقالہ باگ ملک امیر محمد خان ایوب خان کے دور میں مغربی پاکستان کے باہتیار گورنر تھے یاد رہے کہ سمیرہ ملک کی بہن آئلہ ملک بھی قومی اسمبلی کی روٹن رہ چکی ہیں نمبر گیارہ زین قریشی دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں ملتان کے کھلکے سے زین قریشی پہلی بار امینے منتخب ہوئے ان کے والد شاہ محمود قریشی اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود کے والد سجاد حسین قریشی کو جنرل زیاالحق نے گورنر پنجاب لگایا تھا تین مرتبہ امینے بننے والے سجاد حسین قریشی سینیٹر بھی رہے نمبر بارہ سید علی موسیٰ گلانی سابق وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضا گلانی کے تین صاحبزادے سید عبدالقادر گلانی سید علی موسیٰ گلانی اور علی حیدر گلانی سیاست کرتے نظر آتے ہیں یوسف رضا گلانی کے والد سید علمدار حسین گلانی قیام پاکستان کے بعد صوبائی وزیر بنے جبکہ یوسف رضا گلانی کے دادا سید گلام مصطفیٰ شاہ مولتان شہر کے میر رہے جبکہ وہ انیس سو پینتالیس کے ہندوستانی انتخابات میں ایم ایل اے بھی الیکٹ ہوئے تھے پشتون سیاست کے نام لیوہ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ہے ان کے والد خان عبدالولی خان پاکستان کی اپوزیشن سیاست کا ایک بڑا نام تھے عبدالولی خان کے والد باجہ خان سرحدی گاندی کہلائے جاتے تھے باجہ خان قیام پاکستان کے بعد بننے والی پہلی دستور ساز اسمبلی کے روکن بھی تھے نمبر چودہ حسام مرزا دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں زلہ بدین کے ایک ہلکے سے شکست کھانے والے حسام مرزا کے والد ڈاکٹر زلفکار مرزا سن کے وزیر داخلہ رہے حسام مرزا کی والدہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اس وقت وزیراعظم عمران خان کی کابینہ میں صوبائی ہماہنگی کی وفاقی وزیر ہیں فہمیدہ مرزا کے والد قاضی عبدالمجید عابد بھی سیاستدان تھے جو اطلاعاتوں نشریات پانے ہو بچھلی اور تعلیم کے پیٹر منیسٹر رہے نمبر پندرہ سیدہ سگرہ امام سابق صوبائی وزیر سیدہ سگرہ امام کا تعلق بھی پاکستان کے ایک بڑے سیاسی گھرانے سے ہے ان کے والد سید فخر امام اس وقت عمران خان کی کابینہ میں بھی فاقی وزیر ہیں جبکہ سگرہ امام کی والدہ بیگم عبدہ حسین بھی کئی بار ایم این اے اور منیسٹر رہ چکی ہیں عبدہ حسین کے والد کرنل سید عبدہ حسین بھی سیاستدان تھے جو قیام پاکستان سے قبل آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی کے رکم منتخب ہوئے تھے پاکستان بننے کے بعد بھی وہ ایم این اے اور وفاقی وزیر بنے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ایسے پندرہ بنگالیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو اس وقت پاکستان کی آن بان شان اور پہچان ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل یحیاء خان کو جاننے کے لئے یہاں نیچے اور شیخ مجیبو رحمان کی بائیو گرافی کے لئے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں لیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر